اسلام علیکم ویلکم ٹو نیوز ان انفرمیشن چینل دبائی کی تعداد رہین خبر یہ ہے کہ سپریم کمیٹی آف ٹریسز ان ڈیزاسٹر منیجمنٹ نے سٹریلیزیشن کمپین کو ٹویٹی فور آر کر دیا ہے دبائی کے اندر صرف دبائی کے اندر ٹویٹی فور آر کے لیے کر دیا گیا ہے ٹو ویکس کے لیے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کرونا وائرائس کے کیسز دن بہ دن بڑھتے جا رہے ہیں تو اسی چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے دبائی میں جو ہے وہ سٹریلیزیشن کمپین کو ٹو ویکس کے لیے ٹویٹی فور آر کر دیا گیا ہے اور سب سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے گھر میں رہے تاکہ اس وائرس کو کنٹرول کیا جا سکے صرف وہ ان لوگوں کو علاو ہے جن کو کوئی بھی اسنشنل نیڈ ہے فور اگزامپل انہوں نے فوڈ بائی کرنا ہے کسی بھی سٹور پر جانا ہے سپر مارکٹ میں جانا ہے گروسری وغیرے کے لیے تو ان کو علاو ہے کہ وہ جا سکتے ہیں لیکن اونلی ون فیملی میبر is allowed to leave the house کوئی میڈیسن آپ نے لینی ہے کوئی بھی فوڈ آئیٹم آپ نے لینے ہے ہاؤسپٹل جانا ہے کلینک جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں وائٹل سیکٹرز ہیں جو کہ اگزامپلڈ ہیں اس رسٹرکشن میں سے ٹوینٹی فور آر کے لیے وہ ہیل سیکٹرز سے ریلیٹڈ ہاؤسپٹل کلینک اور فارمیسیز والے لوگ فوڈ سپلائی آوٹلیٹس والے لوگ ڈیلیوری سرویس جو کرتے ہیں فوڈ اور میڈیسن کی وہ سب ریسٹورنٹس جو کہ آپریشنل ہیں صرف ہوم دیلیوری کے لیے وہ سب اگزامپلڈ ہیں اس رسٹرکشن سے مینی فیکسٹرز آب دی میڈیسن اینڈ پروائیڈرز جو بھی ہیلتھ کیر کے لیے مطلب میڈیسن پروائیڈ کرتے ہیں سپلائی کرتے ہیں وہ سب اس سے اگزامپلڈ ہیں انڈرسٹریل سیکٹرز جو ہے وہ اگزامپلڈ ہے اس سے وارڈر اور الیکٹرسٹی سیکٹر پیٹرول گیس اسٹیشن یہ سب اگزامپلڈ ہیں اور ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر والے اس کے علاوہ میڈیا سیکٹر ائر ائرپورٹس اور بارڈر پر جو کام کر رہے ہیں کسٹرم ڈیوٹی والے لوگ یہ سب اور مینسپل مینسپلٹی سرویس جو کرتے ہیں مینٹیننس وغیرہ انڈ صفائی وغیرہ یہ سب لوگ ان اس رسٹرکشن سے اگزامپلڈ ہیں اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ اگر ہم آئیں تو بسز اور ٹیکسیز بھی علاؤ ہیں یہ تھی اب تک کی لیٹس نیوز مزید نیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مد بھولیے گا